دو گھنٹے بھائیو میں چینل اے بی روکس ٹیمز تو میں آپ لوگوں کے لئے آگے ہیں بھائیو میچ گور کرنے جو کی کھیلا جائے گا باسکٹ بول بندس لیگا کا یو ایل ایم وارسیز آرل کے بیچ دو گھنٹے باون منٹ بعد تو بتا دو لائن اپس کے بعد آپ کو فائنل ڈیم کام ملے گی کیونکہ ہمارے پاس لائن اپس آ جاتی ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا ٹیلیگرام چینل ہے اے بی روکس ریم الیون ٹیمز کے نام سے اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں ادھر آپ پاس سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنڈ ویڈنگ ٹیم ہر میچ کی بھائیو اور چلتے ہیں بھائیو میچ کی اور یو ایل ایم وارسیز آرل کا میچ ہے دو گھنٹے باون منٹ بعد یہ والا میچ کھیلا جائے گا تو آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے کانٹیس جوائن کرنا ہے اب ہیڈ تو ایڈ کر سکتے ہیں ثری میمبر اینٹ فور میمبر تو اس سے بہلے ہم آپ کو ٹیم دکھا دوں ٹیم دکھانا سے بہلے یہ بولنا چاہ میٹس ہیں اس کے 188.84 پرسنٹ سیکشن میں آپ کو بتا دوں بیچ میں اس کی سیکشن بہت ہی لو ہو گئی تھی جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے 35 پرسنٹ سیکشن پر آ گیا تھا بکوز کیونکہ یہ اس میچ میں چلا نہیں تھا میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں جروری ہوتا کی ہر پلیئر بھائیو ہر بار ہی اچھا جالے گا ہر بار ہی گندہ کھیلے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پلیئر ہوتا ہے ایکچھلی جب پلیئر بھی آتا ہے بھائیو کھیلنے اس کو یہ تھوڑنا پتا ہوتا ہے کہ آج ہی میں سب سے زیادہ پوائنٹ کر کے جانے والا ہوں اس لئے بروسہ رکھنا ہوتا اور ایم نائٹ میں مجھے بہت بروسہ ہے ایس پی کے لئے گوڑ چوائس ہے اگر آپ ہیڈ 2 ایڈ 3 میمبر یا 4 میمبر بھی کھیلتے ہیں یا آپ منی جیل میں بھی اس کو ایس پی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن سارے لوگ اسی کو جیادہ تر ٹرائے کریں گے کیونکہ ایم نائٹ ایک ٹاپ کا پلیئر ہے ٹی کلیپیز کی بات کریں یو ایم کا کافی بڑیا پلیئر جو کی پریویس میچ پہ بھی 32 پوائنٹ مار کے گیا تھا اور کافی بڑیا کھلتا ہے ٹی کلیپیز اگر آپ آر ایل اور یو ایل کا پلیئر دیکھیں پوائنٹ گارڈ پوائنٹ گارڈ میں سے تو بھائیو ٹی کلیپیز اور ایم نائٹ لگ بگ سیمی ہے لیکن ایم نائٹ تھوڑا جیادہ سٹرونگ ہے اور ٹی کلیپیز تھوڑا سا لو ہے لیکن ٹی کلیپیز کی پرفومنس کافی اچھی ہے اگر آپ چاہیں تو مینی جیل میں اس کو ایس پی بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں بات کریں سی فیلپس کی سی فیلپس ایک لو پلیئر ہے جو کی صرف ساڑھے چھیک ریڈڈ میں آپ کو مل جاتا ہے 58 پوائنٹ سے صرف 20 پرسنٹ سیلیکشن پہلی بات آپ کو ہر بار لائنس میں دیکھنے کو ملے گا کھیلتا ہو دیکھے گا اور زیادہ امید مترکنا پندرہ پوائنٹ دے سکتا آپ کو میکسیمم بات کریں شوٹنگ آرڈ کی تو شوٹنگ آرڈ سے بھائیو این ویلر بیپ کے ساتھ میں جا رہا ہوں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا سننے میں کیونکہ 30 پرسنٹ سیلیکشن ہے پلیئر کی پرفورمنس بھی کچھ دنوں سے صحیح نہیں آرہی لیکن مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آج کے میچ میں چلنے والا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جے سمیت بھی بہت اچھی چوائز ہے جو میں اس کو لے سکتا تھا میرے کریڈٹ بھی بہت بچ سکتے تھے آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ میرے کریڈٹ کتنے سیو ہو سکتے ہیں نائن لیکن نہیں میں انویلر بیب کے ساتھ جاؤں گا جو کی ٹاپ کی چوائز ہے بھائیو انویلر بیب بھلے دو میچ میں نہیں چلا ہے ایسا نیکی پلیئر کی بھائیو پہنچ کتم ہوگی لیکن پلیئر اتنا سٹرونگ ہے نا ایس پی میں نے ایک بار اس کو ایس پی لگا تھا بھائیو میں آپ کو پتانا چاہوں گا لیکن اس وقت یہ نہیں چلا تھا اس میچ میں اٹھارہ جون کے میچ میں میرا ایس پی تھا کیونکہ مجھے امید اس سے ہر بار بہت ہوتی ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں دیک ان میچز میں تو اس کا جواب ہی نہیں بھائیو آپ پوائنٹ سسٹم اس کا دیکھیں سکتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں انویلر بیب کے ساتھ جرور جانا کیونکہ آج اس کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ اگلی اوپننٹ ٹیم بھی بہت سٹرونگ ہے بات کریں اس پول فورڈ کی تو ڈی ویلیس بھائیو ڈی ویلیس بھی کافی بڑی ہے پلیئر آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں ہر میچ میں پندرہ بیس پوائنٹ دینے کی شمتہ رکھتا ہے ڈی ویلیس ج آپ کو لگے گا ایچ بریس ایک لوگ پلیئر ہے پانچ کریڈ لیکن ایک میچ میں اس نے کتیس پوائنٹ ما رہے تھے بھائیو میں ایک بار بتانا چاہوں گا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے میچ میں لائن اپس میں تھا نہیں لیکن میں آپ کو ہمارے پاس لائن اپس آ جاتی ہے ٹینشن نہیں ہوگا تو میں اس کو ہٹا دوں گا لیکن اگر ہوگا تو میری ٹیم میں جرور ملے گا کیونکہ پلیئر کافی سٹرونگ ہے جتنا پلینگ ٹائم ملے گا اتنا دبا کے ماننے کی پریکٹ ٹی ویم پوش کے ساتھ جائیں گے ٹی وین شلیلل جو کہ یہ ٹھیک ٹھیک پلیئر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھو پہلے پہلے سے سیلیکشن تھوڑی کم ہے چونسٹ پرسنٹ ہے لیکن صحیح ہے بھائیو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں بات کریں بھائیو سینٹر کی تو ڈی آس چکو ویس کی ڈی آس چکو ویس کی بھائیو میں آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ میں ہر بار جاتا ہوں جب سے یہ لیگ شروع یہ بندس لیگا باسکٹ بول لیگ ہر بار پہلے میں اس کے ساتھ گیا ہوں بھلے یہ بیس پوائنٹ ہے پچیس دے جا چالیس لیکن یہ میری ٹیم آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ڈی آس چکو ویس کی میں آپ کو بتا دوں سینٹر چوائز ہے کر دیکھی چاہے تو کافی بیسٹ ہے اس چلینگ والفرس کافی بڑی ہے ڈی آس چکو ویس کی بات کریں بھائیو سپ کی تو ایم نائیٹ ہی بھائیو اور کسی کی طرح میں دیکھوں گا بھی نہیں نا میں آپ کو آپ کو اپشن دوں گا کیونکہ ایم نائیٹ ایک سیف چو بھی لے بھائی فرنٹز آپ کا دن شوبرے